آپ نے ایک اور ٹائپ کا ذکر کیا تھا کرین کا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے میں نے بھی پڑھا ہے اور یہ بھی ایک ذکر آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے پھر جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ایک کرین لگا دیتا ہے تو ایک تو کرین وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور یہ جو دوسرے والا لگتا ہے یہ الگ سے لگتا ہے اور کرین کی کیا پاورز ہیں کیا وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور کیا یہ ہے وہ والا جن وہ والا شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے یا ابلیس آ کر ڈالتا ہے اس کا کیا رول ہے کرین کا دیکھیں صرف کرین ہی انسان کے جسم میں خون کی طرح نہیں دوڑتا ہر قسم کا شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے حدیث مبارکہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسانی مجرد دم یہ انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح گردچ کرتا اس میں کوئی ٹائب کا ذکر نہیں ہے کہ فلان شیطان نہیں داخل ہو سکتا یہ داخل ہو سکتا ہے اب رہا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے سورة ذخرف ہے وَمَنْ يَعْشُعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانْ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ كَرِينَ کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا دور ہوتا ہے اس کے اوپر ایک شیطان ساتھی کرین مقرر کر دی جاتا اچھا ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر شخص کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے تو یہ ایک الگ سے مسلط ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک کرین ہے دوسرا نہیں ہو سکتا جب انسان ذکر سے دور ہوتا تو کئی شیطان مسلط ہو سکتے ہیں کرین کا مطلب کیا ہے اردو میں اگر میں آپ سے پوچھوں کرین کا مطلب ساتھی ساتھی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ساتھی مقرر کر دیا جاتا ہے ہمزاد بھی کہتے ہیں ہمزاد بھی اسے کہتے ہیں مختلف ان کے نام ہیں یعنی انسان کے ساتھ رہنے والا جن ہر وقت جو ساتھ رہتا ہے تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ جن تھا حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ راوی ہیں اس روایت کے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے تو اسے حبہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی جو میرے ساتھ شیطان تھا جن تھا وہ متی اور فرما بردار کر دیا وہ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتا ہے باقی لوگوں کو یہ وسوسے ڈالتا ہے یہ بیسک جو شیطان ہے وسوسے ڈالنے والا جو شیطان انسان کے سب سے قریبی ہے وہ کرین ہے زیادہ تر یہ شیطانی کاروائی ہیں کرین سے آگے ہوتی ہیں جو خبریں پھیلتی ہیں جو چور ہے ہمارا اصل میں ہمارا ڈیٹا چوری کر کے آگے جو پہنچ جاتا ہے وہ اصل شیطان کرین ہے جیسے ویسٹن کلچر میں بھی اور تھیٹرز میں اکسری کریکٹرز دیکھے گئے ہیں گوڈ انجل بیڈ انجل گوڈ انجل جو ہے رائٹ سائٹ پہ ہے بیڈ انجل لیفٹ سائٹ پہ ہے وہ جو اچھا فرشتہ ہے وہ انسان کو اچھے کاموں کی ترغیب دے رہا ہے جو برا فرشتہ ہے برے کاموں کی ترغیب دے رہا ہے تو میرا خیال وہ برا فرشتہ تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں وہ کرین ہے جو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے وسوسے بھی جو ہے وہ ظاہر انسان کے کان میں ڈالتا ہے اور جو اچھا فرشتہ ہے اس کا کوئی ذکر ہے جی بالکل جس طرح ہمزاد کا ذکر ہے اسی طرح انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے فرشتہ اچھے خیالات ڈالتا ہے اور شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے اب انسان کے اختیار میں وہ فرشتہ والا خیال لے لے یا کرین کا لے لے شیطانی وسوسے کو اپنے پر مسلط کر لے یا فرشتہ والا خیال دونوں آ رہے ہوتے ہیں اچھے خیال بھی آ رہے ہوتے ہیں برے بھی برا شیطان کی طرف سے کرین کی طرف سے اور اچھا جو ہے وہ فرشتہ کی طرف سے لیکن اگر انسان بہت زیادہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو پھر تو فرشتہ قریب ہی نہیں آئے گا یا انسان نے بہت گناہ کی ہوئے ہیں یا وہ گناہ کر کر کے کر کر کے اس کی روٹین میں ہی گناہ آ چکا ہے تو پھر فرشتہ کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت فرشتہ دور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی طاقت میں کمی آتی ہے یعنی مدد کرنے میں آپ کو اچھے خیال ڈالنے میں جب آپ ناپاک رہتے ہیں تو فرشتہ جو دور ہو جاتا ہے تو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہم ذات کمزور ہوتا ہے شیطان مثلا ہم اذکار کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جب واشروم میں جائیں تو آپ دعا پڑھیں ترمزی شریف میں ہے تو انسان کے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا واشروم میں صحیح ٹھیک ہے تو اگر ایک بندہ دعا نہیں پڑھتا تو فرشتہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا اور گناہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو آتا ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیں لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے آپ پانی جو ہے رائٹ ہینڈ سے پیئیں اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر پیئیں اسی طرح آپ نے کمیز پہنی ہے تو پہلے رائٹ والا بازو پھر آپ نے شلوار یا پینٹ پہنی ہے ٹراؤزر پہنی ہے پہلے رائٹ والا یہ کون سے والا شیطان ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے کون کھاتا ہے ہمارے ساتھ اور کون پیتا ہے ہمارے ساتھ دیکھیں اس میں کسی کوئی خاص قسم کے شیطان کا نام نہیں لیا گیا کوئی بھی شیطان اس میں شامل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو شیطان شامل ہوں گا بسم اللہ پڑھ کے اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے کھانا کھاتے وقت تو کوئی بھی شیطان لیکن گھروں کے اندر جو زیادہ تر شیطان ہوتے ہیں لامہ دمیری رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں وہ داسم ہے جب ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں ایک خاص قسم ہے داسم جنات کی شیطان کی وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور گھروں میں میاں بیوی میں وصف سے فیملی میں وصف سے لڑائیاں جگڑے اور یہ گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور ٹائپس بھی ہو سکتے ہیں ہوا میں اڑنے والے بھی ہو سکتے ہیں ہم کوج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ قبیلہ اس دن آیا ہوا ہو اور جب ہم اللہ کا ذکر نہ کریں وہ کہے ٹھیک ہے جس گھر میں ذکر و ذکار کیے جاتے ہیں تلاوت کی جاتے ہیں وہاں سے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو ٹھیک تو قبرستان میں جنات سنا ہے کہ ہوتے ہیں ویران جگہ ہیں تو گھروں میں اگر ہم ذکر و ذکار نہیں کرتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو پھر یہ قبرستان ہے پھر وہاں جنات آنے جانے کا اس لیے ان کا ہے تو کرین کا آپ نے ذکر کیا اب ظاہر ہے یہ ساری عمر انسان کے ساتھ رہتا تو کیا یہ انسان جیسی شکل بھی دار سکتا ہے اس جیسی آواز بھی نکال سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ ساتھ رہتا ہے تو اس کے پاس انفرمیشن بھی ساری ہوگی اس انسان کی تو اسی کو پھر وہ جادوگر بلاتے ہوں گے انفرمیشن ایکسٹریک کرواتے ہوں گے اسی کے تھروں کچھ اس کے دل میں وسوسہ ڈلوانا ہے تو وہ بھی ڈلواتے ہوں گے ایسا ہی ہے بلکل یہ جو جادوگر زیادہ تر جادو کرتے ہیں یہ کرین کی حمزاد کی مدد لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت بہت سٹرونگ عمل کیے جاتے ہیں جو جادوگر کرتے ہیں وہ بلا وجہ مدد کرتا ہے کرین بلا وجہ نہیں کرتا اس کا ایک مطلب ہے مقصد ہے جو قیامت تک لے کے چلے گا جو اللہ سے جب اس نے وعدہ کیا تھا تو اللہ کو اس نے کچھ کہا تھا میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا تو اللہ نے کہا تھا جو میرے ہوں گے وہ ان پہ تیرا باس نہیں کرے گا تو اس کا ایک مقصد ہے ٹھیک ہے وہ مدد کرنا چاہیے وہ جو کرین ہے وہ کسی کی پھوپو کا بیٹا نہیں ہے اس کا ایک تارگٹ ہے اس نے شرک پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کرین ہے اس کے ذریعے سے اصل خبریں چوری کی جاتی ہیں کرین کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قدر غلیز لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس رات جو پہلی جمعہ رات آتی ہے اس رات کو یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی رات کو جب وہ تازہ قبر کو دفن کر کے قبر میں میت کو آتے ہیں تو اس رات کو قبر کے اوپر بیٹھ کے عمل کرتے ہیں اس کے حمزاد کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے حمزاد کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے حمزاد کو کنٹرول کرنے والے اکاڑے کی بات ہے کہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے دوست حمزاد کو قید کرنا چاہتے تھے تو اب تک نہیں ملے غائبی ہوگے تو یہ شیطانی خیالات ہیں شیطانی چیزیں تو زیادہ تر کرین سے مدد لی جاتی مثلا آپ نے سنی ہوں گی کچھ باتیں کہ ایک آپ معالج کے پاس جائیں علاج کرنے والے کے پاس تو وہ آپ کی طرف دیکھے گئے کہا مثلا آپ لاہور سے گئے ہیں تو آپ کہیں میں لاہور بحریہ سے آیا ہوں تو اگر آپ کراچی سے رہے تو اس نے کہنا غلط کیوں کہہ رہے ہیں آپ تو کراچی سے آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ظاہری یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح غیب کی خبر ہے اور آپ اریجنل آپ ہی کراچی سے رہے تھے اس طرح آپ کو بتائیں گے کہ فلان دن آپ گر گئے تھے چوٹ لگی تھے آپ نے کہنا میں فرس ٹائم مل رہا ہوں اسی طرح گھروں میں بہت سارے لوگ بلیو بنا لیتے ہیں کہ میرے اوپر خالہ نے فلان جادو کیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وہم اور شک بھی ہو سکتی جب وہ ایک معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کہتا تیرے اوپر فپو نے کیا ہے خالہ نے کیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی فپو پر شاکتی یہ تو فپو کو تو نہیں جانتا اس نے کوئی سوال بھی نہیں کیا تو یہ سارے جو چکر چلتے ہیں یہ باتیں کرین سے مدد لی جا رہی ہوتی ہے تو یہ جو قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں پھر یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اسی سے کچھ انفرمیشن ایکسٹریک کرواتے ہوں گے جی بالکل وہ تو حدیث میں ذکر ہے نا کہ یہ وحی بھی چوری کرتے ہیں اور اسی طرح مختلف شیاتین سے بھی مدد لے سکتے ہیں مثلا میرا حمزاد ہے میں کسی کے پاس جاتا ہوں اگر میں نے اذکار دعائیں نہیں پڑی ہوئی وہ میرے کرین سے سارا کچھ میرے مطلق پوچھ سکتا ہے یہ کہاں سے آیا میرے ویک پوائنٹ بھی پوچھ سکتا ہے پوزیٹیو پوائنٹ بھی پوچھ سکتا ہے میرے خوف کے مطلق بھی پوچھ سکتا ہے ساری انفرمیشن دے گا وہ اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے میرے ذہن میں بڑا زبردست سوال ایک آیا ہے موکل کے حوالے سے بہت سے لوگ موکل کی بات کرتے ہیں اس پہ میں الگ سے آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی ڈرنک ہمارا آیا ہے تو ہم ڈرنک پیتے ہیں گلہ آپ کا بھی خوش ہو گیا ہوگا اور انشاءاللہ ڈرنک کے بعد ہم جاری رکھیں جی انشاءاللہ